اسلام نیکلیوز میں ہوں آپ کے ہوسٹ ریل آئی فالر آج ہم لائے ہیں آپ کے لئے پورگرام روشنی کی طرف سفر جس میں آج ہمارا موضوع ہے سلمان فارسی کی بارگاہی نبورت کے ایسے چمکدار ستارے تھے جن کی روشنی سے مسافروں کے منزل میں ہدایت اور ہدایت کی روشنی آگئی اور جس موضوع پر بات کرنے کے لئے ہم نے جن مہمان شرسیت کو پورگرام میں دعوت دی ہے سلمان فارسی کا خاندانی پاس میں انظر کیا کرتے ہیں سلمان فارسی اپنے مجیسے کے گھر میں آنکھ کھولی اور انہیں آتش پرستی اور میند میں غورت کرتے رہے ہتا ہاتھ طور پر ہتا کہ آتش پرستی جس میں کبھی آنکھ بجھتی نہیں تھی اور جس میں آنکھ کی پوجا کی جاتی تھی اور حضر سلمان فارسی کے بارت کی بہت بڑی جاگیر تھی جس میں بے حساب جناز کی پیدا بار آتش پرستی میرا دوسرا سوال کنزا اجاز سے ہے کنزا اجاز آپ ہمیں بتائیں کہ حضر سلمان فارسی نے رائحہ کی دلاز میں کون سی ازمائش ہیں بسم اللہ احمن این حضر سلمان فارسی کو ایک مطبا کسی دوسرے گوہ پہ جانا پڑا تو انہوں نے اپنی مالی سرزمین کی فعادت کے لئے حضر سلمان فارسی کو کہا کے ان کی فعادت کرنا جب وہ دوسرے گاؤں میں پہنچ گئے اور حضرت علیہ وسلمان پھارتی اپنی زمین کی فائدت کے لیے اپنی زمین میں سے کسر رہتے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک گرجہ گھر تھا اور وہاں سے عبادت کی بہت ہی آوازیں آتی اور لوگ دعا کرتے حضرت علیہ وسلمان پھارتی اس گرجہ کے اندر سے لگے انہوں نے اپنے دین کا مطالعہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ان کا دین تو ہمارے دین سے بہتر ہے تو جب ان کے والد شام کو گھر واپس آئے تو انہوں نے اپنے والد سے ذکر کیا کہ ان کا دین ہمارے دین سے بہتر ہے اور وہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دعایں پہ کتھتے ہیں تو ان کے والد نے کہا کہ ہمارا دین ان کے دین سے بہتر ہے تو ان کے والد نے کہا کہ جینا اور سلمان کو غلط کام کر بیٹھے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو گھر میں ہی قید کر دیا میرا تیسرا سوال ریمشاہ سے ریمشاہ ہم بتائیں کہ سلمان پھارتی شام کیسے پہنچے سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی حضرت سلمان فارسی کو سائیوں سے معلوم ہو چکا تھا کہ ان کا دینی مرکز ملک شام میں ہے تو انہوں نے شام جانے والے کافلہ کو کہا کہ اگر تمہارے پاس کوئی شام جانے والا کافلہ ہو تو مجھے حبر دے دینا کچھ دلوں کے بعد شام جانے والا کافلہ بھی پہن دیا تو انہوں نے حضرت سلمان فارسی کو حبر دے دی حضرت سلمان فارسی چھپاتے ہی شام پہنچ گئے جی سے دوبارہ آشا کی طرف آتے ہیں آشا آپ ہمیں بتائیں کہ حضرت سلمان فارسی جب شام پہنچے تو ان پر کیا گزری جا کہ وہاں پر حضرت سلمان فارسی جہاں پہنچے تو وہاں پر کسی شاکتے پوچھا کہ اس دین کا سب سے بڑا کون ہے تو جوا ملا کے وہاں پر سب سے بڑا گرچہ کا نگران آلہ اسکف یا کشب ہوتا ہے اور حضرت سلمان فارسی ان کے پاس گئے اور کہا مجھے نسکیت سے بہت دلچسپی ہے اور میں آپ کے ساتھ در دعا پہ شمیلیت کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی حدمت میں رہ کر ہی محاصل کرنا چاہتا ہوں اور انہوں نے اجازت دے دی اور حضرت سلمان فارسی جب ان کی حدمت میں رہنے لگے لیکن انہیں بہت اجازت معلوم ہو چکا تھا کہ وہ ایک بہت غلطکار شخص ہے اور وہ دین کے نام پر لوگوں سے رقم پوٹورتا ہے اور دین کے نام پر لوگوں سے رقم پوٹورتا ہے اور نہ کسی فقیر کو اور نہ کسی دریش کو دیتا ہے بلکہ اس نے بہت بڑا حضانہ جمع کر کے رکھا ہوا ہے اور جب وہ مر گیا تو حضرت سلمان فارسی اس پہ انہیں دفن کرنے کے لیے آئی تو حضرت سلمان فارسی نے انہیں یہ سب کچھ بتایا اور حضانہ بھی دکھایا تو اس لوگ نے کہا کہ ہم اسے دفن نہیں کریں گے بلکہ اس نے سوری پر چڑھا کے سنگار کر دیں گے جی تو میرا اگلا سوال کی عجاز سے اگر عجاز آپ ہمیں بتائیں کہ حمودیہ کے رائب نے مرنے سے پہلے کیا بات دکھائی تھی حمودیہ کے رائب نے وفاق سے پہلے بتایا کہ میرے علم میں آپ زمین پر کوئی عصر شک بھی نہیں جو حدایت پر ہو لیکن اب وہ مانت قریب آگیا ہے جس میں حضرت ابراہیم الاسقام کی قوم سے ایک نبی نمدار ہونے والا ہے وہ نبی اپنے شہر سے ایک ایسی عبادی کی طرف حجرت کرے گا جو کہ جسی عبادی کی طرف حجرت کرے گا جس میں خجروں کے باغ ہوں گے اور دوچٹانوں کے لاوے سے گری ہوگی اور ان سے دونوں پرندوں کے درمیان نہمہرہ نبوت ہوگی اور ان کی ایسی کچھ نشانیہیں جو کبھی چھپ نہیں سکتی اگر ہو سکے تو ان کی بستی کے طرف سے لگا جی تو میرے پور آنکا آخری سوال میرا رمشاہ سے ہے رمشاہ آپ نے بتائیں کہ برگاہ رسالت میں حضرت سلمان پارسی کی قبولیت کیا سمجھتا ہے شام مہد حضرت سلمان پارسی نے کچھ کجورے لی اور یستر کی بستی نواہی کبہ پیچ چلے گئے اور آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ایک نیک کا شخص ہیں اور آپ کے ساتھ پر تیز سے آئے کچھ حاجت مند بھی ہیں میرے پاس یہ کجورے اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ آپ حضرت ان سے بڑھ کر کوئی حق نہیں آپ یہ کجورے لیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کجوروں میں سے کچھ نہ لیا اور یہ کجورے اپنے ساتھیوں کو دے دی دوسری مرتبہ حضرت سلمان پارسی پھر کجورے لے کر آئے اور کہا کہ میں نے محسوس کیا کہ آپ صدقے کا مال نہیں کھاتے بلکہ آپ توفہ کا مال کھاتے ہیں تو آپ نے اپنے توفہ قبول کیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی دیا اور اپنے ساتھوں کو بھی دیا